موسیقی 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 ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سرکاری ریڈیو کی خبریں سنتے ہیں یا سرکاری ٹیلویزن دیکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اس ڈاکیے سے وہ زیادہ اپ ڈیٹ ہوتی بجائے ہمارے سرکاری نشریاتی ادارے جو ہیں ان سے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ صاحب اخبار لانے لگ گئے روزانہ شام کو وہ چار بلے واپس آتے اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے اور جو ان کا احباب کا ہلکا ہوتا اس کے بعد پھر لوگ اور آنے لگ گئے پھر ساتھ ساتھ کے گاؤں سے لوگ آنے لگ گئے تو وہ اخبار پڑھ کے لوگوں کو سناتی تھے چیدہ چیدہ جو خبریں ہوتی تھیں کہ آج کے معاملات کیا ہیں آج کی آج کے حالات کیا ہیں آج کے واقعات کیا ہیں دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ بتاتے تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھئی آپ گھر میں ٹائم نہیں دیتے آفیس سے آ کے اس کے بعد آپ پھر چلے گئے اور آپ کو کمیونٹی کی خدمت کا بڑا بھوت سوارے آپ پہ تو ایسا تو نہیں چلے گا آپ تھوڑا نظر سانی کریں اس کے تو ان صاحب کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اب وہ آئیڈیا کیا تھا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک مائکرو فون ایک ایمپلی فائر آڈیو ایمپلی فائر اور دو بڑے جو ہے وہ سپیکر لے کر آیا جو ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر جن کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر لائیا اور اس نے اپنے گھر کے اوپر لگا دی ہے تو اور اس کے بعد اس نے اس دن لوگوں سے بولا کہ بھائی آئندہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے اور میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور میں بہی سے بیٹھ کے پڑھوں گا اخبار کو تو آپ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سنگ لیجئے گا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا لوگ گھروں میں بیٹھے بٹھائے ان لوگوں نے معلومات لینا شروع کر دی ہیں انفرمیشن میلنا شروع کر دی ہیں پھر اس بندے نے سیگمنٹس بنا دیئے کہ پہلے وہ نیشنل خبروں کے بارے میں بات کرتا تھا پھر وہ انٹرنیشنل جو معاملات چل رہے ہیں جو افیرز چل رہے ہیں ان کے اوپر پھر کرنٹ افیرز جو تھے ان کے اوپر پھر ویدر اپ ڈیٹ کے حوالے سے وہ بتاتا تھا دن اس نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انٹرنیشنل ہی اس وقت ہمارا ملک کس طرح سے ترقی کر رہے اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں مطلب جتنی بھی انفرمیشن تھی ساری اس نے صرف طریقہ تبدیل کر دیا انفرمیشن وہی تھی طریقہ اس کا تبدیل ہو گیا کہ وہ مائکروفون سپیکرز ساری چیزیں لگا کے اس کے بعد وہاں کے مقامی ریپورٹر نے یہ خبر کسی مقامی اخبار میں لگائی کہ وہی اس جانا سے ایک صحابہ ہیں وہ پہلے خبریں پڑھ کے سناتے تھے اخبار پڑھ کے سناتے تھے اب انہوں نے اپنے علاقے میں ایک مائک کا رینج کر لیا لاؤڈ سپیکرز لگا لیے لاؤڈ سپیکرز کے بعد اس نے ایک ایمپ خریدا جو ہمارے آوڈیو انہینس کے لیے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے ایمپلیفائر جو آوڈیو ایمپلیفائر یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو ظاہر آواز کو بڑھانے کے لیے ایمپلیفائر آپ کو لگانا پڑتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ صاحب نظروں میں آگیا پھر ان کو ان کے نیشنل میڈیا نے کافریج دی تو اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کی طرف ایک صاحب نے ایک خط لکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ان کے آئی ڈیے کو لے کر کچھ کریں ہیں اب کیا تھا کہ ساتھ ساتھ کے گاؤں والے جو لوگ تھے جہاں تک ان اس کے لائوڈ سپیکرز کی آواز نہیں جا سکتی تھی لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے علاقوں میں سپیکرز لگائیں اور وہاں سے تار لی اور ایک جس طرح سے ہمارے ری بروڈکاسٹ سینٹرز ہوتے ہیں لائک اس نے ری بروڈکاسٹ اس کو کر دیا وہ اب میں اس کو کیا بولوں مطلب آپ بولیں چونکہ ترمنالوجیز میں نے یہی پڑھی ہویا تو اسی طرح سے یہ برحال انہوں نے لائک ان کی آواز کو لے کر پھر ایک اور ایمپ لگایا ساتھ ساتھ کے گاؤں میں وہاں ایمپلی فائیڈ لگا کے تو دوبارہ سے دو انہوں نے لاؤڈ سپیکرز لگا دیا تو کافی سارے علاقوں میں اس کی آواز جانے لگ بھی جب یہ آواز بڑھی تو ظاہر ہے پھر یونائیڈ نیشن تک اپروچ ہو گئی دین اس کے بعد وہاں سے کمیونٹی ریڈیو کا آغاز ہوا کسانوں کے لیے ایک ریڈیو ہونا چاہیے جو کسان کو یہ بتائے کہ ابھی آپ کونسی فصل اگر کاشت کریں تو اس کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں آپ کو ابھی وطر ہے تو آپ کو پانی کیسے لگانا ہے آپ کو اگر آپ منالیوں سے کاشت کرتے ہیں یا کھیلیاں بنا کے کاشت کرتے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا اگر آپ چھٹے سے کاشت کرتے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا اب یہ وہ ٹیمنالوجز ہیں جو ہمارے ہاں کسان بھائی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے علاقے میں کونسی فصل موضوع ہو سکتی ہے مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بارانی رکبے بھی ہیں اور دریائی علاقے کے رکبے بھی ہیں نہری رکبے بھی کافی ہیں تو ان کی پڑکشن کے لحاظ سے ان کے پھر پیسے ہیں مثال کے طور پر دریاء کے قریب والی زمینیں زیادہ مہنگی ہوں گی بارانی زمینوں کے ریٹ کم ہوں گے لیکن نہری جو زمینیں ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ نہریں اپنے ساتھ سونے کا پانی لاتی ہیں مطلب جو مڈ لاتی ہیں وہ اپنے ساتھ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان صاحب کو انڈونیشیا میں اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا کہ بھئی آپ دیکھ بھال کریں سیگمنٹیشنز آپ نے کرنی ہے کیمیونٹیز کو آپ نے کرنا ہے اور ہمارا یہ مدہ نہیں تو لوکل بیسٹ پہ ریڈیو سیشن شروع ہو گئے اب ہر علاقے کی خبریں اس علاقے میں نشر کی جاتی تھی اور وہاں کے لوگ ریڈیو پہ بیٹھ کے ریڈیو کے سامنے بیٹھ کے ریڈیو کو کان سے لگا کے ریڈیو کو سامنے رکھ کے سنتے تو کیا ہوا کہ انفرمیشن پاس کرنے کا ایک طریقہ اچھا آگیا دوہزار اکیس کے مارچ میں میں ریڈیو کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں شاید آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا عجیب لگ رہا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے ایک موبائل ہے کمپیوٹر سے لوگ متنفیر ہو چکے ہیں لوگ اب ہر چیز موبائل میں تلاش کر رہے ہیں تھاؤزنڈ آف آپ کو اپلیکیشنز مل گئی ہیں آپ کو ہر حوالے سے ہر قسمی اپلیکیشن آپ کو آبیلیبل ہے پلی سٹور پر اور آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے اپنے سارے کام کر سکتے ہیں تو اس دور میں اس ایرہ میں بیٹھ کے میں ریڈیو کی افادیت کے بات کیوں کر رہا ہوں اور خاص طور پر کمیونٹی ریڈیو کی بات کیوں کر رہا ہوں تو کمیونٹی ریڈیو کا ایک اپنا جو مقام تھا اور جو مقام ہے وہی مقام رہے گا آئندہ آنے والے تینوں میں بھی موڈ چینج ہو سکتا ہے موڈ چینج ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کل ایف ایم ٹرانس میٹر نہیں ہو سکتے کل یہی انٹرنیٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح کی اپلیکیشنز ہو سکتی نہیں آج بھی ہے آج بھی چل رہے ہیں کافی سارے ریڈیو سٹیشنز ہیں جو آپ کو بلکہ اب تو فری میں بھی کافی سارے آپ کو یہ آڈیو سٹریمنگ اور ریڈیو سٹریمنگ کے ویب سائٹس مل جائیں گے جس طرح لیسن ٹو مائی ریڈیو ہے ریڈیو ڈاٹ سی او ہے کافی سارے آرگنیزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور اب سے نہیں کر رہی ہیں دس بارہ سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیونٹی ریڈیو میں کافی سارے فائدے ہوئے تھے زراعت اچھی ہوئی تعلیم اچھی ہوئی لوگوں کو لیگل ایڈوکیسی ملی لوگوں کی جو مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہوئے اور جو کامیونٹی اور جو ڈسٹرک اورگنیزیشنز تھے یا جو ڈسٹرک جو گورنمنٹ تھے ان کو پتا چلا کہ اس کا تو بہت فائدہ ہے کامیونٹی ریڈیو کا پھر کیا ہوا کہ کامیونٹی ریڈیو کے لائسنس کو دنیا بھر میں فری کیا گیا پاکستان میں بھی یہ لائسنس فری ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اورگنیزیشن ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں اپنے علم کے بارے میں مثال کے طور پر آپ کی کوئی یونیورسٹی ہے آپ کی کوئی بڑے لیول پہ آپ کی کوئی درسگاہ ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی تو آپ بولتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد کے لیے کہ ہم لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے ہمیں ایک لائسنس چاہیے تو آپ کو لائسنس مل جاتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جو لائسنس آپ کو انفرمیشن کے فلو کو بڑھانے کے لیے ملا تھا اس پہ آپ نے گانے چلانا شروع کر دی ہے چلیں ٹھیک ہے گانے بھی کمیونٹی کی ضرورت ہے کمیونٹی سنتی ہے گانے سنتے ہیں لوگ گانوں تک تو معاملہ ٹھیک تھا لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ انٹرٹینمنٹ کی طرف اگر آپ لے جائیں تو وہ غلط بات ہے اس کے لیے پھر آپ کمرشل ریڈیو کو لائسنس لیں اس کی بولیاں ہوتی ہیں میرے خیال اب تک فیز نو فیز ہو چکے ہیں پیمڈا کے اب یہ اگلا فیز آتا ہے تو آپ اگلے فیز میں جا کے اپلائے کریں کمرشل لیے ایک لائسنس لیں اور اس سے ریونیو جنریٹ کریں ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے آپ یہ اس پہ نہیں کر سکتے لیکن اس پہ ریونیو جنریٹ کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں پاکستانی ہے نا جگار نکال لیتے ہیں کس نہ کسی طرح سے تو فائدہ بتاتا ہوں اب میں آپ کو بات ہماری خام خامنہ لمبی ہوتی جاری ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے چین نے اپنی زراد کو بہت زیادہ ترقی دی اپنی ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی دی کمیونٹی ریڈیو کی بیس میں ایران ہمیں لگتا نا ایران ایران کی جی کرمسی بہت گری ہوئی ہے ایران یہ ہے ایران وہ ہے ایران پہ بڑی پابندیاں ایران پہ یہ کر دیا ہے ایران پہ امریکہ کی یہ پابندیاں ایران کا اسرائیل پہ یہ سٹانس ہیں کچھ بھی ہے وہاں پہ ایک چیز بہت اچھی ہے اور وہاں کا کمیونٹی ریڈیوز کا نیٹ ورک ہے جو کمیونٹی ریڈیو کے نیٹ ورک ان کو یہ تک بتاتا ہے وہاں کے کسان کو کہ بھائی آج آپ نے آلو فلا مارکیٹ میں لے کر جانے فلا منڈی میں لے کر جانے وہاں پہ ریڈ زیادہ اچھا ہے فلا مارکیٹ میں مت لے جانا وہاں پہ ریڈ اچھا نہیں ہے وہاں کر ریڈیو ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی فصل پہ جو سپریے کر رہے ہیں آپ وہ کون سا سپریے آپ کو کرنا چاہیے میں تو بہت حیران ہوا لاس جیز میں ایک کونٹنٹ دیکھ رہا تھا ہمارے ایک دوست ہیں راشد اقباس نکوی صاحب بہت اچھے انسان ہیں ایران سے تو ان سے بارہا میری اس موضوع پہ بات ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی ہے بہت اچھے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں تو وہاں پہ کیا ہوا اب ایک نئی چیز انہوں نے بتانا شروع کر دی اپنے لوگوں کو کہ بائیو فرمنٹل آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو قدرتی خات جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ طریقے آپ اپنے کسانوں کو بتائیں گے ہمارے کسان کا کونسپٹ کیا ہے کہ جی ان پڑھ ہے ان پڑھ ہے اس کو نہیں پتا چیزوں کا اس کو بیسیوں چیزوں کے نام یاد ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں کے جو جو پڑھا لکھا سو کال چوسنی مار کا طبقہ ہے نا جو دوسروں کو جاہل سمجھتے اور خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اسی طرح کے پڑھے لکھے لوگ جب سگنل توڑتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں کتنا پڑھا لکھا ہوں یا مجھ میں کتنا شعور ہے ٹھیک ہے وہ ان پڑھ کو جاہل بولیں گے اور جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ان کا اللہ حافظ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں پراؤڈ کرتے ہیں خام خام ہیں آجا اب دیہات میں رہنے والا کسان فیس بک بھی چلاتا ہے دیہات میں رہنے والا کسان واتس ایپ بھی چلاتا ہے دیہات میں رہنے والا کسان فور جی بھی استعمال کرتا ہے تھری جی استعمال کرے بھلے ٹو جی استعمال کرے لیکن اس کے پاس فلو ہے انفرمیشنز کا ادھر ادھر سے پاکستان میں کافی اچھی سرورسز ہیں مثال کے طور پہ پاکستان کا جو محکمہ زراد ہے ان کی ویب سائٹ بہت اچھی ہے وہاں پہ آپ کو کافی سارے مشورے ملتے ہیں پاکستان کے ہر زلے میں جو دفاتر ہیں ہمارے محکمہ زراد کے وہاں سے آپ کو لٹریچرز مل جاتے ہیں وہاں سے آپ کو مشورے ملتے ہیں تو کسان جاتے ہیں مطلب جس بندے کا یہ موضوع ہے جس بندے نے کوئی چیز اگانی ہے تو وہ جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہاں میں گندم کے علاوہ بھی کوئی چیز کاشت کر سکتا ہوں یا میرے زمین کو مثال کے طور پہ میں نے گندم کاشت کرنی تھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا چلو یار سرج مکھی اگا لیتا ہوں میں اچھا گنہ کاشت کرنا ہے تو مجھے گننے کے حوالے سے اور جو سنڈیاں ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں جو تنگ کرتے ہیں جو میری فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو ان کا تدارک کیسے کر سکتا ہوں پھر وہ ہمارے ہاں اسپری کے عدویات کے اور ان چیزوں کے ایڈز چلتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ایک چیز ہے اور کسان کو پتا ہوتا ہے کہ یار فلان خاد مجھے اوپر ڈالنی ہے فلان خاد نیچے ڈالنی ہے مطلب یہ کہ بوائی کے وقت کون سی خاد ڈالنی ہے مجھے اور اس کے بعد کون سی خادیں مجھے ڈالنی ہے تاکہ میری فصل جو ہے وہ گریو کرے تو اب بائیو فرمنٹل کیا ہے بائیو فرمنٹل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے کچھ علاقوں میں ایک انجیو نے یہ کام شروع کیا تھا بہت اچھے پیمانے پہ تھا مثال کے دور پہ اب جو دہات میں رہتا ہے اس کے پاس گدہ ہے اور ایک چھوٹی سی مشینری لگتی ہے جو پانی نکالنے کا کام آتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے پانی کے بعد آپ کے ایک چھوٹا سا ایک ہاؤز ہے جس میں آپ گوبر ڈالتے ہیں اور وہاں وہ مکس ہوتا ہے سارا پانی نکلتا ہے وہاں سے وہ جو گوبر کا مکس جو پانی نکلتا ہے وہاں سے وہ آپ کی فصلوں کو لگتا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے کہ انسان یا جانور پرندے جتنے جتنا بھی فضلہ ہے جتنا بھی فضلہ ہے وہ سارا سٹیرلائزڈ ہوتا ہے سٹیرلائزڈ قدرتی طور پہ قدرتی طور پہ یہ بات میں وسوق سے کہہ رہا ہوں سرچ کر لیجئے گا اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہوتا تو کیا ہوا اس کے بعد جب بائیو فرمنٹل آپ اگر بائیو فرمنٹل کا کوئی پلانٹ وغیرہ نہیں لگانا چاہتے نہ لگائیں اس کا ایک اور بھی طریقہ اچھا سا چھٹے والا طریقہ استعمال کریں جو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہمارے زیادہ تر فوڈ کر سکتا ہے کھیلیاں جو ہے وہ بڑے لوگا فوڈ کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا ایک اکڑے دو اکڑے تین اکڑے پانچ اکڑے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کو اس بارے میں بتائے گا کون کہ بائیو فرمنٹل کتنی اچھی چیز ہے آپ بچپن میں مجھے یاد ہے کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے تھے نامیاتی کھا دیں اور غیر نامیاتی کھا دیں کیا ہوتی ہیں اس دور میں تو ہمیں مار پڑتی تھی یہ چیزیں یاد ہی نہیں ہوتی تھی لیکن آپ آگے سمجھ آئیے کہ نامیاتی کھا دیں کیا ہوتی ہیں غیر نامیاتی کھا دیں کیا ہوتی ہیں تو خیر وہ کھاد آپ کی زمین کو نرم کرتی لیکن آپ کو یہ چیز کون بتائے گا آپ کو یہ چیز کہاں سے پتا چلے گی چلیں آپ محکمہ ازارات کے کسی دفتر میں گئے وہاں پہ کسی بندے نے کسی صاحب نے بڑے صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے صاحب بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں بھئی آپ یہ کر لو ہاں بھئی یہ دو مہینے کی یہ فصل ہے فلاندال جو ہے یا آپ کہہ رہا مونگ اگر آپ کاشت کرتے ہیں تو دو مہینے کی ہے گندم آپ کاشت کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے لگ جائیں گی تقریباً کوئی چار یا پانچ مہینے اور اگر آپ گنہ کاشت کرتے ہیں تو ایک گنہ ایک سال کی فصل ہے اور دوسرا چھ مہینے کا تو اس کے آپ کو وہ فائدے یہ چیزیں بتائیں گے لٹریچر مل جائے گا لٹریچر پڑھے گا کون اچھا پاکستان میں ایک چیز پھر بڑی اچھی ہوئی پاکستان میں گورنمنٹ آئی جب یہ پرویز مشرف نے کچھ اصلاحات کی اور اس کے بعد کافی ساری چیزیں پاکستان میں ایک سیلاب آیا ایک فلو آیا ایک میڈیا کا جس میں چینلز کافی سارے بنے ریڈیو چینلز بھی بنے اور ٹی وی چینلز بھی بنے اس سے پہلے صرف ایف ایم ہنڈرڈ تھا اور ایف ایم ہنڈرڈ کو تو خیر کافی عرصہ ہو گئے تکیبن کوئی اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہو گئے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو نائنٹی ٹو میں فاؤنڈیشن ہوئی تھی اس کی اگر میں غلط نہیں ہوں نائنٹی ٹو یا نائنٹی فور ہے بارال مجھے ابھی کچھ یاد نہیں آرہا اسمان صاحب سے کنفرم کرنا پڑی گا تو خیر میں اصل میں بھول جلدی جاتا ہوں چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے لاہور کراچی اسلامباد کے لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ بھائی آپ نے کاشتکاری کیسی کرنی ہے آپ نے پڑھنا کیسے ہے آپ کو میں نائنٹ کے بائیولوجی کے کسی چپٹر کے فلاں جو جو چپٹر ہے اس کی تشریح کیسے ہے وہاں پہ فیزکس کا اگر کوئی نومیریکل آپ کو سمجھانا ہے تو وہ کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کیمسٹری وہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں کیا فرمولے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ والی ساری چیزیں کام تھا مقامی ریڈیو کا بتانے کا لیکن انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں کمیونٹی ریڈیو ضرور ہے پاکستان میں کمیونٹی ریڈیو کا سیٹ اپ ہے پاکستان میں جو ایف ایم ریڈیو سٹیشنز ہیں یہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں کچھ ان کی پرسنلی مجبوریاں بھی ہیں مجبوری کیا ہے مجبوری یہ ہے کہ آپ نے دس یا بارہ لاکھ کے شہر میں دو ریڈیو سٹیشنز تو دے دیئے لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ دو ریڈیو سٹیشنز بزنس کہاں سے کریں گے کارپریٹ کلائنٹ کارپریٹ کلائنٹ موں پھاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے یار میرے پاس فلان کمپین آئی ہے تم چلا دو سکسین پرسنٹ اس میں جی ایس ٹی ہے اور سولہ فیصد میرا ہوگا مطلب بتیس فیصد یہ ہو گیا دوسرا اس کے بعد ٹیکسز کچھ ملا کے سیمنٹ پرسنٹ وہ بنے گا اور دس پرسنٹ تم مجھے ویسے دے دو کیونکہ میں تمہیں بزنس دے رہا ہوں تو فورٹی سیسٹی پہ کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں بھئی اب جو عام کمپنیز ہیں وہ ڈیریکٹ تو جاتی نہیں ہے ریڈیو کے پاس وہ دیتی ہیں ایڈویٹیزمنٹ ایجنسیز کو ایڈویٹیزمنٹ ایجنسیز تو بیٹھی ہیں وہ کھانے کے لیے بیٹھی ہیں چھوٹے ریڈیو سیشنز کے حق کہ کہیں سے بس پیسہ آ جائے پیسہ 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 اور انسان کی اوقات کیا ہے ہسی آتی ہے مجھے انسان کی اوقات کیا ہے کہ ہو سکتے آگلے لمحے میں میری سانس ہی باقی نہ رہے ہو سکتے ہمارے آخری ویڈیو انسان کی اوقات صرف اتنی ہیں تو اسی لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہمیں بجائے پیسہ بنانے کے دوسروں کا احساس کرنا چاہیے اچھا اب جو چھوٹے ریڈیو سیشنز ہیں ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ آپ لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کریں گے ہمارے ہاں کیا ہوا کہ بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ آگئے ہیں انہوں نے ریڈیو ایک وائر کر لیا کہ فلاں شہر کا ریڈیو میرا فلاں شہر کا ریڈیو میرا فلاں شہر کا میرا فلاں شہر کا میرا بہت بڑے بڑے نیٹورک ہیں سترہ ریڈیوز کا نیٹورک مجھے بڑا غصہ آتا تھا کسی دور میں ایک ریڈیو سیشن تھا ایک ریڈیو سیشن تھا اس کا میں نام نہیں لوں گا وہ کہتا تھا لاہور کرناچی اینڈ اسلام آباد اکراس پاکستان ایف ایم آگے فریکنسی نہیں بتاؤں گا بڑنا آپ کو پتہ چل جائے کس ریڈیو کی بات کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ گیا ہوں گے ایک راس دنیشن دس اس ریڈیو فلاں ٹھیک ہے تو ان کے پروموس چلتے تھے ایک راس دنیشن کہاں سے آگیا آپ تین شہروں کے بعد ایک راس دنیشن ایف ایم ریڈیو ایم پاسیبل ایم پاسیبل ایم پاسیبل تو مقامی ریڈیو کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کریں گے اچھا چلیں آپ نے لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا پھر بھی حد تلویسہ جتنا کر سکتے تھے آپ نے کیا لیکن وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا مقامی خبریں بہت کم ریڈیو سیشن مقامی خبریں دیتے ہیں بہت کم پروگرامز میں کہیں ذکر ہو جاتا ہے کسی مقامی تقریب کا کسی ہمارے ہیں یہ جی پریلی ہو گئی فلان ڈے منا رہے ہیں ہم لوگ فلان ڈے منا رہے ہیں یہ ڈے منا رہے ہیں وہ ڈے منا رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو چلیں ٹھیک ہے ادروائز آپ نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کی دلچسپی کا سامان پیدا نہیں کیا گانا تو کوئی بھی سن لے گا یار گانا تو میں موبائل پہ بھی سن لوں گا آج کل ہر بند ایک پاس ایکسس ہے پھر ہمارے ہیں ایک طبقہ ہے جی ریڈیو سن دا کون ہے آج کل دور دو جی ریڈیو کون سن دا کیوں نہیں سنتا سنتے ہیں لوگ اگر آپ نہیں سنتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈیو کو لوگ نہیں سنتے ہیں ریڈیو لوگ بہت سنتے ہیں اب جائیں گاؤں گوٹھوں میں دہاتوں میں جا کے دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے کان سے ریڈیو لگایا ہوا ہوگا ریڈیو کو سن رہے ہوں گے ریڈیو چل رہا ہوگا ایک کسان اپنی فصلوں کو پانی لگا رہا ہے کوئی بوائی کر رہا ہے کہیں وہ حل مارنے والے ٹریکٹر کے اوپر اس نے چھوٹا ایک لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایف ایم ریڈیو چل رہا ہوگا آپ انٹیریئر میں اگر ٹرائول کریں سندھ میں پنجاب میں خیبر میں بلوچستان میں تو آپ کو یہ کافی ساری جو ہے اس طرح کے ایکزامپلز ملیں گی ویڈیو آج کا ہمارا بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن میرا جو قلعہ ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں کے ایڈوٹیزمنٹ ایجنسز سے کہ خدا رہا آپ توجہ دیں جو رہے صحیح ہمارے پاس ریڈیو ہیں ان کو ضائع مت کریں اگر آپ ان کو ضائع کریں گے تو انفرمیشن روپ جائے گی اور جو ریڈیو سیشنز ہیں ان سے میری استعدائی یہ ہے کہ آپ خدا رہا اپنے کانٹینٹ کے علاوہ کانٹینٹ کے علاوہ کچھ ٹائم اپنے مقامی لوگوں کے لیے نکالیں اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جی لوکل لینگویجز میں پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ لوگوں کو انفرمیشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو صرف انٹرٹین کر رہے ہیں میں نے کال کی ہلو اسلام علیکم جی میں تارک بات کر رہا ہوں اور میں فلاں گانا سننا چاہتا ہوں میرا نام آ گیا بلے 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 میرا نام آ گیا اور میرا گانا چل گیا اوہ میں خوش یہ خوش ہی ہوتی ہے لیسنرز کے زیادہ تر یہی خوش ہی ہوتی ہے تو کمیونٹی ریڈیو نہ صحیح پاکستان میں تو دوسرے ریڈیوز جو ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں افغانستان میں کمیونٹی ریڈیوز نے بہت اچھا کردار ادا کی ہے وہاں پہ پوست کی کاشت کو روکنے کے لیے کافی سارے اقدامات کیے گئے اور وہاں پہ چھوٹ چھوٹے ریڈیو انسٹال کر کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ پوست کی کاشت نہ کریں خیر پھر بھی ہو رہی ہے وہاں پہ لیکن پھر بھی جو ریڈیو کردار ادا کر سکتا تھا نیپال میں بہت اچھا نیٹورک ہے انڈونیشیا میں تو ہے ہی اچھا نیٹورک اور آسیان میں جتنے بھی کنٹریز ہیں تقریباً دس کنٹریز ہیں اس میں تو ان تمام میں یہ ریڈیو کا نیٹورک بہت اچھا ہے جپان میں بہت تگڑا نیٹورک ہے چائنہ میں بہت اچھا نیٹورک ہے اس کا اور کافی سارے ملک ہیں جہاں پہ انہوں نے ایف ایم ریڈیو سیشنز کے علاوہ اور اپنے مقامی ریڈیو سیشنز کے علاوہ انہوں نے یہ کمیونٹی ریڈیو بنائے ہوئے کہ آپ تعلیمی مقاصد کے لیے طبی مقاصد کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسانوں کے لیے بنا سکتے ہیں اس طرح کے ریڈیو سیشنز اور وہاں پہ باقیدہ ان کی ٹیمیں ہیں باقیدہ لوگ کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ کام سب مل جل کر کریں گے اگر ریڈیو کو اخراجات کا مسئلہ نہیں ہوگا تو اپنا کافی زیادہ ٹائم اپنی کمیونٹی کے لیے نکالے گا اپنے مقامی لوگوں کے لیے نکالے گا لیکن جو کارپریٹ سیکٹر ہے ہمارا جو بزنس دے رہے ہمارے چھوٹے ریڈیو سیشنز کو چھوٹے علاقوں کے ریڈیو سیشنز کو اور ایک بات یاد رکھئے گا چھوٹے علاقے میں جو ریڈیو سیشنز ہیں وہ زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں بڑے علاقوں کے ریڈیو سیشنز مثال کے طور پر کراچی میں جتنے بھی ریڈیو سیشنز ہیں ان سے کہیں زیادہ اچھا کام انٹیریئر میں ہو رہے ہیں کیونکہ ضرورت ان لوگوں کو ہے زیادہ یہاں کے لوگوں کو ضرورت صرف یہ ہی ہے کہ میں اچھا گانا سن لوں اور میرا نام پکارا جائے اور میں کسی لڑکی کو کوئی سانگ ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں تو وہ چیز چلی جائے چھوٹے علاقوں میں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں مشاعرے ہو گئے وہاں کے شاعر ہو گئے وہاں کے عدیب ہو گئے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو گئے ان کے انٹریویوز ان کا کانٹینٹ اس کے بعد جو ہمارے ہاں موقع آتے ہیں ان کے حوالے سے وہاں پہ کافی محنت کی جاتی ہے کافی لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ہمارے ہاں انٹریئر میں جو ہو رہی ہے میں مطلب کسی ایک صوبے کے انٹریئر کی بات نہیں کر رہا میں سب ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں وائس آف کشمیر بہت اچھا کام کر رہا ہے کشمیر میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور بڑی مثالیں ہیں ریڈیو کے حوالے سے تو میں کیا اب آپ کو اور زیادہ بور کروں میرے خیال آپ بہت زیادہ بور ہو گئے ہیں تو آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی پہ انٹ کرتے ہیں پھر کسی دن ہم لوگ ریڈیو کے چپٹر کو کھولیں گے ریڈیو کے چپٹر کو دوبارہ سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ریڈیو کا کردار کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا آئندہ آنے والے دور میں ہوگا لیکن یہ ایک چیز بات یاد رکھیے گا موڈ ہمیشہ چینج دیتے رہتے ہیں مثال کے طور پر کل میں کتاب پڑھتا تھا پھر اس کے بعد مجھے کسی نے بولا کہ بھائی ای بوکس آگئیں اچھا ایک ٹیبلٹ آگیا میں نے اس میں کتابیں وہ ریڈ کرنا شروع کر دیں پی ڈی ایف ڈال کے اور سوفوئرز ہیں اور اسی طرح سے میں کتابیں پڑھنا شروع کر دیں پھر اس کے بعد پی ڈی ایف آگئے تو موبائل آگیا موبائل میں اب لوگ وہ سکرینز کو بڑھا کر کے جو پڑھنے کے شوقین ہیں تو کتاب کی حوالے سے بات ہو رہی تو کتاب ضرور پڑھیں کتاب اگر آپ اچھا پڑھیں گے نہیں آپ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے ہیں آپ اچھا پڑھیں گے آپ کے پاس وکیبلری آئے گی آپ کے پاس الفاظ آئیں گے لفظ آپ کو بولنا آئے گا آپ کو پتا چاہے گا جب بھی کسی کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں کتاب میں کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فلم چل رہی ہوتی ہے یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا سب کو پتا ہے اس چیز کا اس بات کا ہر بندے کو آئیڈیا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا تو خیر ہم لوگ آج کی ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جو مدہ تھا میرا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بات تقریباً میری جو ہے وہ عدا ہو چکی ہے تو تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کافی لوگ نئے ہمارے چینل پہ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنس کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ منکت آ رہا تو میں خود علیل تھا میری طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی تو ناسازی اعتباہ کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ وہ گاہے با گاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہمارا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ میرے ہمسفر بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں کھل کھلاتے رہیں خوش رہیں مزے سے اپنی زندگی جی ہیں مست رہیں خدا حافظ